پورا جو اربک ڈریس ہے اس کے حوالے سے ساری جو ہے تفاصیل دیں گے اس کو بولتے ہیں اگال ابھی جو بال ہے نا ان کو جلایا جا رہا ہے تاکہ اس کے بال جو ہے وہ لگے نہیں اور برے فیل نہ ہوں پرسنلی جس کو پریفر کرتا ہوں اس کو بولتے ہیں سروال کرسی یہ بیسے بڑی ہنسی آنی والی ہے اس ٹوپی کو پہن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبایر ریاض مدینہ منورہ سے اس وقت میں موجود ہوں مدینہ منورہ کے ایک ایسی مارکیٹ میں جو کہ ستر سالہ پرانی مارکیٹ ہے اور یہاں پہ مشہور زمانہ ایک یہاں پہ ایک ڈائلاغ ہے کہ آپ جب اس مارکیٹ میں آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ اپنی جو اربک ڈریس ہے اس کے حوالے سے ہر چیز اے ٹو زیٹ جو ہے یہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور یہ جو ہے صرف مین کے لیے مطلب جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے آپ یہاں سے جو بھی آپ کو خریدنا ہے رومال ہو گیا یا یہ جو اربی جبہ ہے یا مشلح جس کو بولتے ہیں یا جو تلواریں ہوتی ہیں استعمال میں جسی بھی مطلب شادی کے فنکشن میں یا کوئی بھی اور فنکشن ہوتا ہے ان سب چیزوں میں تو آج انشاءاللہ ہم دو پارٹس میں آپ کو پورا جو اربک ڈریس ہے اس کے حوالے سے ساری جو ہے تفاصیل دیں گے کہ کیا کیا چیز اس میں استعمال ہوتی ہے اور اس کے جو ہے کیا کیا اخراجات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے فیملیز بھی آ رہی ہیں اپنے بچوں اور اپنے مردوں کے لیے جو ہے شاپنگ کرنے کے لیے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ کیونکہ ابھی تو ہم ویک میڈ میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو آپ کو کم رش نظر آ رہا ہے لیکن جگہ آپ ویک اینڈ میں یہاں پہ آتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو یہاں پہ رش ملے گا اور ابھی ہم سب سے پہلے شروعات کریں گے جو انڈر ویئر ملابس ہوتے ہیں جو انڈر ویئر کپڑے ہوتے ہیں وہ کیا کیا عرب لوگ پہنتے ہیں یا ہم کیا کیا پہنتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر اس کی باری آئے گی پھر جو رومال ہے جو اوپر آپ لوگ جس کو ٹائر بولتے ہیں اس کا کیا نام ہے کیا ساری تفاصیل ہے آج انشاءاللہ آپ سب کو یہاں پہ ہم دکھائیں گے آئیے میرے ساتھ ماشاءاللہ اچھا ابھی ہم نے انٹرو ہی شوٹ کیا تھا کہ یہاں پہ کچھ ماشاءاللہ پاکستان سے آئے ہیں پاکستان سے ماشاءاللہ آپ سواد گئے تھے جی جی میں پلجاب سے آئے شکریہ 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 بھئی اس وقت جو ہے ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ نے توپ پہنی ہو تو نیچے جو ہے آپ نے سب سے پہلے کیا پہننا ہے اچھا یہ سب سے پہلے جو ہے بنیان آگئی ٹھیک ہے تو دروش جو ہے یہ مجھے زیادہ پسند ہے یہ میں نے ریسنٹلی اس کو یوز کرنا شروع کیا ہے اور میری سائز ایکس لارج ہے یہ لارج انہوں نے اوپن کی ہے اور یہ ساتھ میں الاصیل ان کی خوبصورتی کیا ہے کہ یہ آپ ان کو جب دھوتے بھی ہیں تو واش کرنے کے بعد بھی یہ تقریباً اپنی سائز بلقرار رکھتی ہیں اور اگر آپ براپر واش کرتے رہیں ٹائم کے ساتھ سے تو یہ دو سال بھی نکال لیتی ہے آپ کے آرام سے دو سال تین سال جو ہے اس سے زیادہ بھی مطلب ہے کہ آرام سے نکل جاتا ہے کم اس عردروش عربی طوب کے نیچے جو ہے نا اس قسم کی ریسنگ کی جاتی ہے ایک تو بنیان ہو گئی دوسرا جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں سروال سنہ سنہ مطلب یہ نہیں ہے کہ سنت صحابہ یا سنت کسی اور کی اس کا نام ہی ایسا ہے سروال سنہ اور جو میں پرسنلی جس کو پریفر کرتا ہوں اس کو بولتے ہیں سروال کرسی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اور اس میں یہ سادہ ہے یہ والی سادہ ہے ٹھیک ہے میں پہلا آپ کو سادہ دکھا دیتا ہوں یہ سادہ والی جو ہے یہ تقریباً مجھے اچھی نہیں لگتی میں اپنا بتا رہا ہوں اور زیادہ تر لوگ جو ہے کرسی ہی یوز کرتے ہیں اس کا آپ پیچھے دیکھیں مطلب ایک ہی لائن ہے سنٹر میں یہاں سے ٹھیک ہے اور اس طرف سے بھی ایک ہی لائن ہے اس کو زیادہ جو ہے پسند نہیں کیا جاتا ہے میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جو اچھی ہے نا جس میں آپ ایزی ایزی آپ فیل کرتے ہیں یہ پیچھے دیکھیں اس کی ایک ہی لائن ہے ایک ہی پٹی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اس کو جو ہے سروال کرسی بولتے ہیں کم سے سروال سروال اس کو سروال طویل بولتے ہیں افیشل ہی یہاں پہ آپ اگر نے کلر فل توپ پہنی ہے جیسے مطلب ہے کالی توپ ہے یا نیلی توپ ہے یا وٹ آور کوئی بھی توپ توپ سے مطلب یہ جو جبا میں نے پہنا ہوئے ہیں اس کو توپ بولتے ہیں یہاں پہ تو اس کے اندر آپ سردیوں میں یہ جو کلر فل ہیں یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بنیان وغیرہ سفید کے نیچے جو ہے لازم ہی سفید ہی چاہیے نہیں تو جو ہے بندہ جو ہے بہت ہی برا لگتا ہے شکل میں دیکھنے میں اچھا بھئی اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹوپی سب سے پہلے بعد میں جو ہے رومال یہاں پہ شماغ بولتے ہیں اور غترا بولتے ہیں ان کا فرق بھی میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ شماغ جو ہے وہ کیا چیز ہے اور غترا جو ہے وہ کیا چیز ہے یہ ویسے بڑی ہنسی آنی والی ہے اس ٹوپی کو پہننے کے بڑا عجیب لگوں گا میں خود کو دیکھتے رہوں کدھر ہے کبھی دیکھا ہے مجھے ایسے میں جو ایسی ٹوپی پہنتا ہوں اور وہ بھی پاکستان سے ساری میرے منگوائی ہوئی ہیں میری وہاں سے خصوصی طور پر آتی ہیں یہ ٹوپی جو ہے دس ریال کی ہے اور ایسی ایک سو ریال کی بھی ابو می اچھا سو ریال والی فواز کے پاس ٹوپی اس وقت نہیں ہے لیکن تیس ریال والی ہے وہ میں آپ کو لکھاتا ہوں یہ بڑی زبردست چیز ہے لیکن کہہ رہے ہیں ہاتھ کے کام لگ نہیں رہا لگ رہے ہاتھ کے کام ہو لگ رہا اچھے ابھی یہ فیلحال یہی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا آگ یہ اللہ بھلا کرے یہ جو ہے رومال اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں اگال اکثر جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ جو دو ٹائر لگاتے ہیں یہ ٹائر وغیرہ نہیں ہے اس کو اگال بولا جاتا ہے اور یہ اگال جو ہے آپ نے ایسے رکھنا ہے لیکن لازم مجھے شیشے کے سامنے جانا پڑے گا یہ جو ہے آپ نے ایسے جب لگا لینا ہے یہ جب اس طریقے ہوگا تو بہت ہی خوبصورت لگے گا یہ جو اس میں مطلب ہے جو اس طریقے خراب ہے نا یہ چیز اس میں پھر آپ کو فیل نہیں ہوگی اچھا یہاں پہ اس مارکیڑ کے اندر پراپر پورا جو ہے ایک فیکٹری ٹائپ بھی بنی ہوئے جہاں پہ یہ جو اگال ہے نا یہ بنائے جاتے ہیں جو سب سے بیسٹ اگال یہاں پہ پسند کیا جاتا ہے میں اپنی جان پہچان کی بات کر رہا ہوں مطلب جتنی بھی انفرمیشن کی میں بات کر رہا ہوں یہ میری جو اپنی ذاتی جو مطلب معلومات ہیں اس کے حوالے سے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ کوئی ریسارچ بغیرہ کی بنیاد پر نہیں ہے جو مرعز ہے نا یہ سب سے زیادہ جو ہے پسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی ایزی ہے اس کا استعمال کرنا اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا مطلب یہ سر پر بیٹھ بھی جاتا ہے زیادہ تر ادھر ہلتا ہلنے یہاں پہ چیک کرتے ہیں سائز کو بسم اللہ یہ سائز جو ہے تقریبا میری برابر ہے اب اس کی ہے تقریبا ساڑھے چار سائز کا جو نمبر ہے نا یہ آپ دیکھیں یہ بہت ہی بہترین ہے یہ اب میں ادھر ادھر جیسے جیسے بھی ہلوں گا تو یہ جو ہے آپ کو ہلتا ہوا فیل نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ کہ یہ جو ٹوپی ہے نا نیچے یہ ٹوپی جو ہے اس چیز کو پکڑتی ہے یہ جو ٹوپی میں نے پہنی ہوئی ہے نا یہ ٹوپی جو ہے اس کو پکڑتی ہے دوسرا سائز بھی جو ہے اس کی پرفیکٹ ہے تو یہ بالکل جو ہے میرے سار پہ اس وقت جو ہے بیٹھ چکا ہے ٹھیک ہے اب آئیے آپ کو ڈیفرنٹ بتاتے ہیں کہ شماغ اور غترے میں کیا فرق ہے دو چیزیں ہیں یہاں پہ جو استعمال ہوتی ہیں غترہ اور شماغ ارین ہے یہ غترہ بلیں اب یہ جو چیز ہے اس کو غترہ بولتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بھی سفید ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھیں یہ بھی سفید ہے اور یہ بھی سفید ہے لیکن ان دونوں میں فرق ہے یہ شماغ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے غترہ ہے غترہ جو ہے سادہ جو کپڑا ہے اس کو غترہ بولتے ہیں اور شماغ جو ہے جس کے اوپر آپ دیکھیں اس کے اوپر بالکل جیسے یہ لال نقشہ ہے اس کے اوپر سفید نقشہ جو ہے وہ ہوئی ہوئے ہیں سب سے سستہ والا غترہ کتنے کا ہے ملتے ہیں لیکن اس پر آپ یہ جو چیز ہے نا یہ پھر آپ وہ ایک ہی مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اچھا نہیں لگتا تو یہاں پہ حسن بھائی بتا رہے ہیں سب سے سستا جو غترا ہے سادہ وہ تیس ریال کا ہے جس کے اوپر آپ یہ چیز مطلب ہے کہ یوز کر سکتے ہیں مہنگا والا کتے ہیں ایک سو ایسی ریال تک اچھا ایک سو ستر تک مہنگا بھی ہے اور شماغ سب سے سستا کتے ہیں لال رومال جو ہے نا اس کی بڑی مطلب یہاں پہ چاہت ہوتی ہے لیکن ہر کسی کی پھر اپنی پسند ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے بتا رہا ہے حسن کے 35 ریال سے لے کر 300 ریال تک رومال جو ہے یہاں پہ ملتے ہیں تو یہ تھی ایک مطلب ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے بتایا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو عگال ہیں یہ کس طرح بنائے جاتے ہیں اچھا اب آئیے آپ چلتے ہیں آپ کو لے کے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ساری مارکیٹ ہے ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں سلام علیکم و نحبت اللہ یہاں پہ دیکھیں جبا لینے آئے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن اپنی سائز بغیرہ لیں گے پھر اس کے بعد اس کو سائز کے حساب سے بقاعدہ پوری اس کی جو ہے ماشاءاللہ وہ ہوگی اس کے حوالے سے آپ کو تفصیلی بھی لوگ اگلا بلے گا انشاءاللہ جی اس وقت ہم آپ کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں سلام علیکم یہاں پہ یہ جو آپ شوب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اگال جو ہے بقاعدہ بنائے جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس طرف اگال کی جو ہے آخری جو پروسس ہے وہ یہاں پہ جاری ہے یہاں پہ ان کو مارا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ جو ہے جو بقری کے جو بال ہے نا ان سے یہ والا جو دھاگہ ہے نا بنایا گیا ہے اور یہ سب سے مہنگا ویسے بائی دیوے اگال ہوتا ہے جو کہ بقری کے اس سے بنائے جاتے ہیں اور اسی کو مرعز بولتے ہیں عدل مرعز صاحب کم 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 سعر مرعز ستین ریال عدل تفصیل اچھا یہاں پہ جو آپ آ کے بنوائیں گے نا اس کی قیمت ہے تقریباً ساٹھ ریال مطلب آپ کو بقاعدہ پورے آپ کا یہ جو بعض لوگوں کا جو سر مبارک ہوتا ہے کیا کہتے ہیں مربع ٹائپ آتا ہے کسی کا مستطیل ہوتا ہے کسی کا گول ہوتا ہے تو جو آلریڈی ریڈی میٹ ہوتے ہیں شاید آپ کے برابر نہ آئے تو یہ جو چیز ہے نا یہاں پہ اگر آپ آپ کی اپنی مرضی کا بنوائیں گے تو وہ آپ کے اوپر انشاءاللہ پراپر بیٹھے گا تو یہاں پہ یہ ساری تفاصیل بتا رہے ہیں میرے عزیز الخیط هذا المانی والیش؟ هذا اسمو المانی موجہ من المانی اہاں من سوریہ اوکی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے کارٹن ہے دھاگا ٹائپی بنا ہوا ہے یہ سب سے پہلے اندر استعمال ہوتا ہے اس سے جو ہے یہ فلپ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ کالا دھاگا اوپر چڑھتا ہے وہ بھی کارٹن ہی ہے اس کے بعد یہ جو دھاگا ہے نا مین چیز اس کی قیمت ہے مارکیٹ میں اس کے حساب سے جو ہے آپ کو اچھا یا برا اگال ملے گا یہ سریا سے آتا ہے لیکن اس کا نام ہے مرعز الالمانی مطلب جرمن لیکن جرمنی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا لیکن یہ اس طرح ہی فیمس ہو چکا ہے اور اسی طرح جو ہے جو دوسری فیمس ہے وہ ہے مرعز الکویتی میں خود بھی یہی مرعز الالمانی جو ہے وہی یوز کرتا ہوں تو یہ آپ کو جو ہے بتانا مقصود تھا کہ کس طرح جو ہے اس کا کام کیا جاتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس کے اوپر آپ کے بہت سے بال نظر آ رہے ہیں اس والے کے اوپر یہ لال رومال کے اوپر پہنا جاتا ہے یا رومال جس کو آپ لوگ شماغ بولتے ہیں شماغ کے اوپر جو ہے یہ چیز پہنی جاتی ہے لیکن جو غترہ ہے جو کہ زیادہ میں پہنتا ہوں اس کے اوپر یہ پہنا جاتا ہے اس کے اوپر آپ کو بال جو ہے نظر نہیں آئیں گے اس کے بال جو ہے جلا دیئے گئے ہیں اچھا یہاں پہ جو ہے آپ کو دکھائیں گے جو جو بال ہوتے ہیں نا کے اوپر سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ابھی جو بال ہے نا ان کو جلایا جا رہا ہے تاکہ جو اگر آپ سفید رومال پہنٹے ہیں نا اس کے اوپر اس کے بال جو ہے وہ لگے نہیں اور برے فیل نہ ہو یہ دیکھیں یہ اس کا طریقہ کار ہے اچھا یہ دیکھیں اب اس کو جو ہے سنفرا کر رہے ہیں سنفرا میر اس کو جو ہے نا سارے جو ابھی جلائے ہیں نا بال تاکہ وہ گر جائیں اور ہاتھ میں نہ لگیں اس کو دھویا جائے گا ٹھیک ہے اور دھونے کے بعد جو ہے اس کی پھر سائز جو ہے سہی کی جائے گی یہ دیکھیں اس طرح بھی دھویا جا رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے بال جو ہیں وہ آٹو ہی لگے ہوئے آتے ہیں ہر کسی کے اوپر لیکن بعد میں ہر مطلب یہ جو دو ڈیفرنٹ بناتے ہیں اس کی حساب سے پھر یہ دیکھیں آپ یہ بالوں والا ہے اور یہ جو ہے بغیر بالوں والا اور مجھے یہ بغیر بالوں والا ہی زیادہ پسند ہے کیونکہ اس سے جو ہے آپ کی کپڑے خراب نہیں ہوتی کیونکہ جو سفید کپڑے پہنتے ہیں اس کو بغیر بالوں والا ہی لینا چاہیے جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو آخری جو پروسس ہے خوشک کرنے کے لیے جیسے پانی کے اندر وہ بھگو کے وہ کام کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دو دن کے لیے جو ان کو خوشک کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے عگال کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کے جو ہے فرق کیا ہے اور یہ کہاں کہاں سے فیمس ہیں عدل افیدہ کبو حمید عدل افیدہ مرعز قویتی مجرد اسم تمام یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل جو ہے نا کھلا ڈولا ہے اس کی طرح نہیں یہ جو ہے قویتی عگال ہے اور یہ پہننے میں زیادہ آسان بھی ہے آپ اس کو جو ہے نا جس طرح چاہیں موڈنگ اور جس طرح آپ نے چاہنا ہے سر پہ جو ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کم سہر ہو ستین ریال 60 ریال کا یہ بھی تقریباً اچھی کوالٹی والا ہے طریق اس بھی غیر ہے نا ایاز یہاں اریس 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 یہاں یہ جو ہے جو آپ کو دلہ صاحب جو نظر آتے ہیں نا وہ اکثر یہ والا پہنتے ہیں اس کی جو لماعان ہے یہ جو چمہ کہنا یہ بہت ہی اچھا مطلب ہے کہ آپ کو ویڈیو میں فوٹوز میں جو ہے نظر آتی ہے اور زیادہ تر جو ہے یہ دلہ صاحب ہی استعمال کرتے ہیں یہاں پہ جو ایک اور بھی اگال کی جو ٹرینڈ بنا تھا نا کینگ فیصل رحمت اللہ علیہ ان کا ایک خاص اگال ہوا کرتا تھا اور اسی اگال اسی کے نام سے ہی مشہور ہو گیا ہے سعودی عرب کے جو فاؤنڈنگ ڈے سے ایک اگال ہے وہ بہت فیمس ہے یہ والا یہ دیکھیں یہ خود راہ دیکھیں یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں اگال التأسیس یہ جو ہے بچے ابھی کیونکہ سعودی جو فاؤنڈنگ ڈے ہے وہ آ رہا ہے تو اس کی حوالے سے جو ہے یہ اگالت تأسیس بنایا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی سے جو ہے یہ نوجوان تیاری کرنے آیا ہے اور یہ آپ کو ابھی 22 فروری کو جو ہے نا ہر جگہ ایسے ہی چکلیں دیکھنے کو ملیں گی ماشاءاللہ ایک دو ہفتے کے بعد محمل 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 یہ محمل کہے بھئی یہ خوبصورت بہت ہے لیکن اس کا مسئلہ کیا یہ سٹی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں نا جیسے یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ سلیپی ہے یہ تھی تھوڑی بہت آپ لوگوں کو جو عربی ڈریس ہے اس کے حوالے سے میں نے انفرمیشن دی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلا پارٹ آ رہا ہے جو جبے ہیں جو جس کو مشلحہ بولتے ہیں اس کی اقسام اور جو تلواریں وغیرہ ہیں عرب لباس کے اندر وہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو اگلے پارٹ میں ملیں گی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے اپنا اپنے بچوں کا خیار رکھیں اللہ حافظ